بسم اللہ الرحمن الرحیم جن کو پانچ پانچ سال چھے سال چار چار سال ہو چکے ہیں نیشنلٹی لیے ہوئے ان کی نیشنلٹی کیا ہے وہ کینسل کیے جا رہی ہے اس کی کیا ریزن ہے کیوں کر رہی ہے اس پہ بات کریں گے اس ویڈیو میں ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا اور اس کے بعد اگر آپ کے ذہن میں کیونکہ پلیز تب کیجئے گا ورنہ اس ویڈیو کو کمپلیٹ اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے ایک بات کا آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے ہمیشہ خیار رکھنا ہے کہ جب ہم خورا منتو کرتے ہیں جب ہم عوض دینے جاتے ہیں خواب نتاریوں کے پاس ہو جا رکھشت رسیبل کے پاس ہو تو وہاں پہ ہم سے یہ سٹیٹمنٹ لی جاتی ہے کہ آپ اپنے ملک کی نیشنلٹی کو چھوڑیں گے وہاں پہ ہم حلفا یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کی نیشنلٹی کو چھوڑیں گے ہوا اصل میں کیا ہے ہوا یہ ہے کہ جس طرح پاکستان اور دوسرے مالکہ اسی طرح مراکش جو مروکو ہے جس کی سب سے زیادہ تداد سپین میں ہے سب سے زیادہ غیر ملکی مراکش ملک کے ہیں یہاں پہ رہنے والے کیوں کہ پروسی ہے اور یہاں سے صدیوں سے رہ رہے ہیں وہ لوگوں کو سب سے زیادہ نیشنلٹی ملی ہے تو وہ لوگ جو ہیں وہ سیم لائک ہماری طرح ان کے لیے بھی رول ہے کہ وہ دوسرا جو ہے وہ نیشنلٹی ڈبل نیشنلٹی نہیں رکھ سکتے ویسے سپین ایک ایسا ملک ہے دنیا میں جو سب سے زیادہ تف ترین ملک میں ہیں جو کہ ڈبل نیشنلٹی نہیں دیتا آپ کو چند ایک ملک کے ساتھ اس کے معاہدے ہیں وہ ملک جو اس کی کالونیز رہے ہیں یا فرانس کے ساتھ ابھی ری سینٹلیز نے معاہدہ کیا ہے ادروائز باقی تمام ملک کے ساتھ خاص طور پر ایشن ملک کے ساتھ فلپائن کے علاوہ کیونکہ فلپائن کے ساتھ بھی اس نے وہاں پہ بھی حکومت کی ہے باقی جتنے ملک کا ان کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی ڈبل نیشنلٹی معاہدہ نہیں ہے اس وجہ سے اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نے اوتھ دیا ہے نیشنلٹی لیتے وقت کہ ہم اپنے ملک کی چھوڑیں گے یہ مراکش کے لوگوں نے کیا کیا ہے جن سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں جو آپ نے نہیں کرنی بالکل بھی نہیں کرنی ورنہ آپ کی یہی سیچویشن ہو سکتی ہے اور ایک بات اور یاد رکھنی ہے کہ سپین کی نیشنلٹی اگر یہ کینسل کر دیتے ہیں اس کو ریکوپرار کرنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے یہ دوبارہ آپ نہیں لے سکتے اس وجہ سے انتہائی احتیاط کرنی ہے ہوا کیا ہے کہ یہ لوگ جب ائرپورٹ پہ گئے آیا انہوں نے سپینش پاسپورٹ نکالنے کے بجائے اپنا مراکش کا پاسپورٹ نکال کے ان کو دیا کہ ان پر سٹیمپیں لگائیں جانے آنے کے لیے تو وہاں بھی جب انہوں نے نیشن پولیس کے پاس سارا ریکارڈ ہوتا ہے انہوں نے جب چیک کیا ان کو تو ان کو پتا چلا کہ ان کے پاس سپینش نیشنلٹی بھی ہے تو ان کو اس وقت تو انہوں نے کچھ نہیں کہا لے ایکن بعد میں ان کا ریکارڈ یا میڈر میں بھیجا گیا اور وہاں سے ان کو کینسلیشن کی لیٹر آئے اور ان کے پاسپورٹ کو کینسل کر دیا گیا اب یہ بڑی طرح میں جو لوگ ہیں جو انہوں نے یہ غلطی کی ہے وہ مختلف بڑے بڑے وکیلوں کے چکل لگا رہے ہیں لیکن وکیل کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ دوبارہ سے کچھ ایسا کیا جائے کہ ان کے پاسپورٹ جو ہیں واپس آئیں اب انہوں نے اپنے مراکش کے پاسپورٹ بھی کنسل کروایا ہیں پروف بھی لگایا ہیں لیکن ابھی تک ان کے مسئل حال نہیں ہو رہے ہیں اس وجہ سے زیادہ احتیاط کریں کوئی بھی ایرپورٹ پہ ایسی غلطی نہ کریں کہ آپ پکڑے جائیں میں یہ نہیں کہتا کہ اپنی پاکستان کی نیشنالٹی چھوڑ دیں ہو سکتا ہے کہ آن قریب انشاءاللہ دبل نیشنالٹی کے ساتھ معاہدہ ہو جائے پھر آپ چھوڑی ہی نیشنالٹی پاکستان کی لینا کافی مشکل ہو جائے گا میں صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ احتیاط کریں جو انہوں نے غلطیاں کی ہیں ان سے سیکھیں اور آنے والے وقت میں اس طرح کی سیچویشن پاکستانیوں کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے جس طرح کی سیچویشن اب تک اب وہ بھوکتا رہے ہیں تو احتیاط کریں زیادہ زیادہ باخبر رہے تمام چیزوں سے اور زیادہ زیادہ اپنی ان چیزوں کا خیار رکھیں جو آپ نے خود قوانین میں سائن کیے ہیں ایکسپٹ کیا ہوا اور آپ اس پر عمل نہیں کر رہے ملیں گے نیکس ویڈیو میں نئی انفرمیشن نئی نیوز کے ساتھ اللہ حافظ ملیں گے نیکس ویڈیو میں